سامین حضرات آئیے آپ کو ایک ایسی داستان سنائیں جس کو سن کر آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کس طرح امتحان لیتا ہے اور جب وہ نیک بندے اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم ان کو اس کا کیا سلہ دیتا ہے ہر نبی دنیا میں امن کا پیغام لے کر آیا سب نے بھائی چارے کا پیغام دیا اور سب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتایا ہوئے اصولوں پر راستوں پر چلے انہی پیغمبروں میں ایک حضرت آئیوب علیہ السلام بھی ہیں جو اپنے صبر کے لیے آج ہر جگہ ہر کتاب میں ان کا ذکر آتا ہے اور ان کا صبر تمام دنیا میں کیا فرشتوں میں انسانوں میں سب ہی میں مشہور ہے یہی ایک واقعہ میں آپ کو داستان صبر آئیوب کے نام سے سنا رہا ہوں فنکار تسلیم عارف سید پر بدائیونی کلام ہے جناب شوق وزیر گنجوی کا اور یہ پیشکش ہے سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز کی میوزک کے فرائز انجام دے رہے ہیں عمر خان لیجے سماعت کیجے گا حضرت آئیوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ شوق پہلے کرتا ہے رب کی سنا شوق پہلے کرتا ہے رب کی سنا جس نے دم میں ساری چیزیں دی بنا جس نے دم میں ساری چیزیں دی بنا شوق پہلے کرتا ہے اس کی سنا شوق پہلے کرتا ہے اس کی سنا جس نے دم میں ساری چیزیں دی بنا جس نے دم میں ساری چیزیں دی بنا ملہیزہ کیے حضرات یہاں سے حضرت آئیوب علیہ السلام کا یہ واقعہ پھر درود پاک ان کی ذات پر جو ہے رب کے آخری پیغامبر پاد اس کے عرض ہے وہ داستان جس کو سنکے ہوں گے سب مہبے فغان حضرت آئیوب اللہ کے نبی سابروں شاکر تھے زاہد متقی ان پہ رحمت تھی خدایں بات کی تھے وہ اپنے دور کے آلہ سخی اونکھ گھوڑے اور مویشی بے شمار مال و دولت کا تھا نہ کچھ آر پار بادشاہ وقت تھے خوشحال تھے نیمتوں سے رب کی مالا مال تھے دختروں فرزندوں اور لونڈی بھلاام رب نے بخشے ان کو تھے وہ شاد کام جس قدر دولت لٹاتے خلق پر اتنا ہی بڑھتا تھا ان کا مال و ذل کھیتی اور باغات کی افرات کی تھی اجازت جن سکھاتے تھے سبھی خوب روبی بھی تھی رحمت آپ کی بادشاہ مصر کی تھی لانٹلی ہر طرح سے ان پہ رب کا فضل تھا کرتے تھے وہ ہر گھڑی شکرے خدا آپ کا جرجہ فرشتوں میں ہوا آپ کا جرجہ فرشتوں میں ہوا سہد تقوہ خوب ہے ایوب کا سہد تقوہ خوب ہے ایوب کا جب شیطان نے یہ بات سنی تو وہ دیکھ کر جل گیا اور کیا ہوا آگے سنے دیکھ کر شیطان یہ شہرت جل گیا ایک دن اللہ ہسے کہنے لگا تُو نے دی ہے نیمتی ایوب کو کیوں نہ لب پہتے ہیں اس کے پیرا ذکر ہو مال کی خاطر ہے بس جھکتی جبیں در حقیقت بندہ وہ شاکر نہیں رب نے فرمایا غلط کہتا ہے تُو ہے میرا ایوب وہ بندہ نے قفو شکر وہ ہر وقت کرتا ہے میرا اُس کو لالچ کچھ نہیں ہے مال کا بولا شیطان دے مجھے یہ اختیار اُس کا چوپٹ کر دوں سارا کاروبار دیکھے پھر وہ کس طرح شاکر رہے اور حضوری میں تیری حاضر رہے حق نے فرمایا دیا یہ اختیار جا تُو لے ایوب کے باغوں بہار جا کے پھر شیطان لئی نے یہ کیا کھیتی اور باغات سب ڈالے جلا حضرت ایوب کو پھر دی خبر ہو گئی املاک سب زیرو زبر فائدہ کیا ہے خدا کے ذکر سے کھیتی اور باغات سارے نے لیے سنکے یہ ایوب بولے غم نہیں سن کے یہ ایوب بولے غم نہیں سب کا مالک ہے وہ رب العالمین حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ زہدہ اور زہد و تقویٰ دیکھ کر ایک دن شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تُو نے ایوب کو اتنا مال و دولت دے رکھا ہے اس لئے وہ تیری عبادت کرتا ہے اگر یہ مال و دولت مجھے اجازت دے تو میں اس کا سب زیر و زبر کر دوں پھر دیکھیں وہ کیسے تیری عبادت کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا ایک دن شیطان نے وہ صاحب جتنے بھی باغات اور کھیتی وغیرہ تھی سب جلا کر راست کر دی اور پھر کیا ہوا سمات کیجئے گا جو بھی شیطی اس نے دی اور اس نے لی شکر ہے اس کا کے فرصت مجھ کو دی سن کے یہ شیطان شرمندہ ہوا اس لئی سے پھر خدا نے یہ کہا لے چکا عیوب کا تو امتہا اب بھی میرا شکر ہے بردے دبان بولا شیطان اب بھی ہے وہ شاد کام ہے زنوں فرغند اور لوڈی غلام خادموں سے اس کا دل ہے شاد ماں پھر بھلا وہ کیوں کرے آہو فغان اس سے بھی محروم ہو ایوب جو بھول کر لے گانا تیرے نام کو حق نے فرمایا کہ جاں تو یہ بھی کر خادموں اولاد کر دے رو زبر سن کے یہ شیطان بے حد خوش ہوا لے نے پہنچا ان تہاں ایوب کا کر دیئے میں سمار سب محلو مکاں تبکہ ان میں مر گئے خردو کلاں بولا شیطان جا کے پھر ایوب سے خادموں فردند دب کر مر گئے زلزلے سے گر پڑے محلو مکاں دیکھئے تو چل کے کیا گزری وہاں آپ نے فرمایا کوئی غم نہیں ان کا بھی مالک ہے رب العالمین ان کا بھی مالک ہے رب العالمین ان کا بھی مالک ہے رب العالمین سن کے یہ ایوب بولے غم نہیں ان کا بھی مالک ہے رب العالمین شیطان ایک دن اللہ تعالی سے پھر کہتا ہے کہ ابھی بھی اس کے پاس خادم ہیں اولاد ہیں لونڈی غلام ہیں وہ کیوں ہوں اس لیے وہ تیرا شکرانہ آدھا کرتا ہے لیکن پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ جا تجھے یہ بھی اجازت ہے کہ سب لے لے اس کے بعد وہ جتنے بھی محل و مقاں تھے وہ سب اس شیطان نے گرہ ڈالے اور اس میں سب دب کر مر گئے پھر ایوب علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سب محل و مقاں زیرو زبر کر دیئے اور تمہارے خادم فرزند جتنے بھی تھے سب مر گئے لیکن ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی غم نہیں ہے ان سب چیزوں کا مالک بھی وہی رب العالمین ہے آگے کیا ہوتا ہے اسمات کیجئے گا شکر ہے اس کا کہ فرسط دی مجھے اب کروں گا خوب اس کی بندگی شکر ہے اس کا کہ فرسط مجھے کو دی اب کروں گا خوب اس کی بندگی دیکھ کر یہ سب ارشہ کا اڑ گیا حق نے فرمایا کہ دیکھا ہو سلا ہے میرا ایوب سابر کس قدر کچھ نہیں اس پر تباہی کا اثر بولا شیطہ تندرستی ہے ابھی اس لیے کرتا ہے تیری بندگی لینے دے بس امتہاں ایک اور تو تندرستی لینے دے فیل فور تو رب نے فرمایا کہ چشموں دل زبان چھوڑ کر تو کر لے ان کا امتہاں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ بھی امتہان لینا چاہتا ہے تو جا کر لے لیکن آنکھ دل اور زبان یہ تین چیزیں چھوڑ کر پورے بدن کا جو چاہے وہ کر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس طریقے سے امتہان ہو رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا پھر تو شیطہ خوش ہوا بے امتہاں بولا اب دیکھوں گا سبر ایوب کا آپ تھے مسجد میں جب مہدے نماز دل میں کی بس یادے رب پہ بے نیاز تھا لائیں شیطان ان کی تاک میں سجد میں پہنچے تو پھوکا کان میں آگسی سارے بدن میں لگ گئی آپ نے بے چین ہو کر آہ کی ایک دم پیدا ہوئی ایسی جلن آپ انہوں سے بھر گیا سارا بدن جی خو سن کر بی بی رحمت آ گئیں چیخو سن کر بی بی رحمت آ گئیں چیخو سن کر بی بی رحمت آ گئیں حال ان کا دیکھ کر ڈھبرا گئیں حال ان کا دیکھ کر ڈھبرا گئیں حال ان کا دیکھ کر ڈھبرا گئیں جب ان کی یہ چیخ سنی تو ان کی بی بی رحمت بھی وہاں آ جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے گا سامین بول وہ سر تاج میرے کیا ہوا یہ اچانک آ گئی کیسی بلا بولے یہ ایوب اس کا رنج کیا چاہیے ہر حال میں شکرے خدا آب لوں میں زور خجلی کا ہوا جب خجایا پیپ تک بہنے لگا بولے بی بی سے نہ تم صدمہ کرو اب مجھے مسجد سے باہر لے چلو یہ خدا کا گھر ہے کیوں نہ پاک ہو کوئی باہر ہی جگہ تم ڈھونڈ لو سنکے یہ رحمت نے ڈھونڈا ایک مقام سب جہاں مسکین کھاتے تھے تو عام پھر محلے میں گئیں اور یہ کہا حال ہے ایوب کا بگڑا ہوا تم خدا کے واسطے اتنا کرو ان کو ایک ٹیلے پر لاکر چھوڑ دو جو ہمیشہ کہتے تھے نمت وہی سخت نفرت سے لگے کہنے سبھی تیرے شوہر پر خدا کا ہے عذاب ہم چھویں گے ہوں گے سب خانہ خراب آ کے دی ایوب کو پھر یہ خبر پیارے شوہر پیر لی سب نے نظر بولے یہ ایوب کچھ شکوا نہیں غم نہ کر اللہ ہمیں بھولا نہیں موسیقی حضرت ایوب علیہ السلام کے کان میں وہ شیطان ماماز پڑھتے وقت جانے ایسی کونسی چیز بھکتا ہے کہ آپ کا سارا بدن آپ لوگوں سے بھر جاتا ہے اور اس میں پیٹ جاری ہو جاتا ہے آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے مسجد سے باہر کہیں لے چلو آپ سب سے مدد مانگتی ہیں مہلے والوں سے جو کل تک آپ کی رایا میں تھے آج آپ کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی شکوا نہیں ہمیں اللہ نہیں بھولا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماتھ فرمائیے گا بولے بیوی سے کہ تولا ہال پڑ تیری طاقت دل یقین جائے گی بڑ بیوی رحمت نے بفضلے کی بوریاں آپ کو ٹیلے تلک پہنچا دیا آہ تیلا وہ جہاں مہتاج سب کھاتے تھے خیرات آنکے روز و شب اس جگہ آیوب ہیں بے بس پڑے بادشاہ کا حال ہے یہ دیکھئے کچھ دنوں کے بعد حالت یہ ہوئی زخموں سے آنے لگی بجگو بڑی آپ کی بیوی سے لوگوں نے کہا اپنے شوہر کو یہاں سے لو ہٹا پر نہ ہوگا حال اس سے بھی برا جسم ہوگا ان کا کتوں کی غزہ ہم سے اب بدگو سہی جاتی نہیں دور لے جاؤ انہیں فورا کہیں روتی آئیں اور شوہر سے کہاں آپ کی ہے قوم کتنی پرجفہ کہتے ہیں بستی سے لے جا ان کو دور ورنہ ہم دوڑائیں گے کتے ضرور یہ کہا آئیوب نے گھبراؤ مت آنسو ان آنکھوں سے تم برساؤ مت نہ مخارج جو نبوت سے ہوا تو بلا شک ہوں میں کتوں کی غزہ گوشت نبیوں کا ہوا سب پر حرام گوشت نبیوں کا ہوا سب پر حرام آ نہیں سکتے مجھے بولا کلام آ نہیں سکتے مجھے بولا کلام گوشت نبیوں کا ہوا سب پر حرام پھر کہا آئیوب سے سب نے یہی تم چلے جاؤ یہاں سے آج ہی بولے آئیوب آہ ایسا مت کرو مجھ کو باہر گھورے پہ تم ڈال دو پڑھتے ہیں جس جا پے مردہ جانور ڈال دو مجھ کو وہیں تم سب بشر بولے وہ ہوگا نہ ہرگز یہ کبھی ہم لگائیں گے نہ تم کو ہاتھ بھی آپ نے فرمایا بی بی سے سنو راہ میں جنگل کی جا کر بیٹھ لو جو مسافر آئے کرنا تم سوال تو میرے آئیوب کو گھورے پہ ڈال بل یقین کچھ رحم فرمائیں گے وہ بستی سے گھورے پہ پہنچائیں گے وہ اتنا سن کر بی بی رحمت رو پڑی بستی سے وہر وہ جنگل میں گئیں راہ میں بیٹھی وہ جا کر سو گوار منتظر کی آئے کوئی غم گسار شاہزادیں آئے تو کہنے لگے تم یہاں بیٹھی ہو آ کر کس لیے کون ہو تم کیا تمہارا نام ہے کیوں ہو رنگیدہ یہاں کیا کام ہے اتنا سن کر ہو گئیں وہ عشق بار حال اپنا کر دیا یوں آشکار میں ہوں بی بی حضرت ایوب کی سخت مشکل میں ہے ان کی دلدگی میرے شوہر تھے جو اب تک تاجور تھی حکومت ان کی سارے ملک پر آئے وہ اللہ کے پیارے نبی آج ان کی جان پر ہے آبنی آ پڑی ہے ان پہ آفت نہ گہاں وہ رہا ہے سخت ان کا انتہاں پڑ گئے سارے بدن میں آب لے حال ان کا ہے بڑا تکلیپ دے آج ہم جو آفتوں میں گھر گئے بستی کے سب لوگ ہم سے گھر گئے کہتے ہیں لے جاؤ ان کو گھورے پر پر نہ کر دیں گے انھیں زیرو زبر کوئی یہ لِللہ آفت ڈال دے کہ انھیں گھورے پیلا کر ڈال دے کتنا سن کر شاہزادے رو پڑے بی بی رحمت سے وہ یہ کہنے لگے آپ کا سن کر یہ رحمت ماجرا غم کی شدت سے کلے جاہل گیا ہے ہماری آپ اسے یہ التماس ہم کو فورا لے چلو تم ان کے پاس آپ کے سوہر کے ہم کام آئیں گے آپ کے سوہر کے ہم کام آئیں گے وہ جہاں چاہیں گے ہم پہنچائیں گے وہ جہاں چاہیں گے ہم پہنچائیں گے دو شہزادے کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ جہاں بھی چاہیں گے پہنچائیں گے آپ فکر نہ کریں ہم کو فورا ہی آپ ان کے پاس لے چلیں اب وہ دونوں شہزادے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے اور پھر ان کو اٹھا کر کہاں لے جائیں گے یہ آپ کیسٹ کے بھی سائیڈ میں سماتھ فرمائیں گے سماتھ کیجئے گا یہ ناس بندوبارہ سے آپ کے شوہر کے ہم کامائیں گے آپ کے شوہر کے ہم کامائیں گے وہ جہاں چاہیں گے ہم پہنچائیں 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 گے وہ دونوں شہدادیں بی بی رحمت کے ساتھ حضرت عیوب علیہ السلام کی پاس جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے سمات کیجئے آخر یہ دونوں شہدادیں ہیں کون ملاحظہ کیجئے گا بی بی رحمت اور وہ دونوں گئے حضرت عیوب سے جا کر ملے عرض قدمت میں کیا پہلے سلام پھر ہوئے عیوب سے وہ ہم کلام لے کے بستی سے وہ بھورے پر گئے ہو گئے روں پوش ان کو چھوڑ کے بولے یہ عیوب اے رحمت بتا کون تھے معلوم ہے ان کا پتا بولی مجھ کو کیا خبر وہ کون تھے شہدادیں تھے کسی بھی ملک کے بولے یہ عیوب رحمت جان لے دونوں جی برائیلوں میکائیل تھے تُم کو رنجیدہ پریشاں دیکھ کر آئے تھے اللہ کے بھیجے ہوئے بھول کر کٹ گندگی کو دیکھ کر بی بی رحمت پر ہوا بے حد اثر رو پڑی وہ اس طرح کہنے لگی رنج سے بے تاب ہے قلبِ حضی ہائے دم بھر میں یہ کیا سے کیا ہوا کرلو فر اقبال سارا چھن گیا سلطنت کے دخت پر کل تھا قیام آج گھورے پر ملا تم کو مقام کل تھے بستر ریشنی اور مخملی آج بستر ہے یہ گھورا گندگی کیوں نہ دل کا چین اب تاراج ہو 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 کل سخی تھے آج تم محتاج ہو کیوں نہ دل کا چین اب تاراج ہو کل سخی تھے آج تم محتاج ہو بی بی کہتی ہیں اپنے شوہر سے اس کے بعد غم کی چادر کیسی سر پر تن گئی مٹ گئی اولاد جہاں پر بن گئی آپ نے فرمایا میری دل حضی شکر کی جاہے شکایت کی نہیں بندے کو جس حال میں رکھے خدا چاہیے کے شکر بولائے بجا جو مصیبت آئی ہے بی بی میری یہ بھی رحمت ہے خدا اے بات کی کچھ دنوں کے بعد بی بی سے کہا اس جگہ اب دل میرا اکتا گیا اس جگہ بھی اب تاف ان سے میرے ہے بہت تکلیف لوگوں کے لیے دور جنگل میں کہیں جاؤ چلی جھاڑیاں کاٹو بناو جھو پڑی اور پھر ہم کو یہاں سے لے چلو تانا کچھ تکلیف ہو مخلوق کو بی بی رحمت ہو گئی فوراں رواں جا کے پھر جنگل میں کاٹی جاڑیاں ہاتھ کاٹوں سے ہوئے زخمی تمام کر دیا پر جھو پڑی کا انتظام دل تھرن جیدہ بہت چہرہ اداس جا کے یہ کہنے لگیں شوہر کے پاس اے میرے سرطاج اللہ کے نبی میں نے جنگل میں بنا دی جھو پڑی میں نے جنگل میں بنا دی جھو پڑی میں نے جنگل میں بنا دی جھو پڑی بولے پھر ایوب رحمت سے سمو پھر کسی کو آج جا کر جھونڈ لو بی بی رحمت پھر گئی جنگل میں آہ جا کے ڈھونڈا ہر طرف ڈالی نگاہ سارے دن ڈھونڈا نہ کوئی مل سکا پیٹھ کر کرنے لگی آہو پکا آج میرے بادشاہ ایوب کا کوئی بھی ہامی نہیں میرے خدا سارے دن میں نے کیا ہے انتظار کوئی بھی پایا نہ میں نے غم کسار دیکھ کر رحمت کو مجھ تربے قرار ہو گئے خودسی پلک پر عشق بار اور خداے پاک سے کہنے لگے بی بی رحمت مجھ ترب ہے دیر سے حکم فرما تو کریں انداد ہم جا کے رحمت کو کریں دل شاد ہم حکم حق سے دو فرشتے آئے تب کام آئے وہ نبی کے باعدب چھوپڑی میں جا کے پہنچایا انہیں بی بی رحمت بھی تھی ان کے ساتھ میں آئے وہ سنسان جنگل پر خطر رات مہری اور درندوں کا خطر کیسی کیسی آ پتے آ کر پڑی کیسی کیسی آ پتے آ کر پڑی ساتھ شوہر کا مگر چھوڑا نہیں ساتھ شوہر کا مگر چھوڑا نہیں ساتھ شوہر کا مگر چھوڑا نہیں زخم اب ایوب کے سڑنے لگے اور ان کے زخموں میں کینے پڑے آج ہے ایوب کا وہ حال ازار درد و غم اور بھوک سے ہیں بے قرار دیکھ کر یہ حال بیوی آپ کی ہو گئیں بے چین اور سس کی بندی دور کے گاؤں میں پہنچیں غم زدہ اور گھر گھر آپ نے جا کر کہا حضرت ایوب شوہر کو میرے آج پاکے میں پڑے دو دن ہوئے ہم سے اپنے گھر کا کوئی کام لو اور مزبوری میں روٹی ہم کو دو آہا شہزادی وہ شاہ بسر کی حضرت یوسف کی کو بھی ہورسی محنا تو مزبوری کا کرتی ہے کام پیستی ہے چک کی وہ بہرے توام کھانا لاتی ہے وہ شوہر کے لیے اور کھلاتی ہے خود اپنے ہاتھ سے زخم دھونا اور پٹی باندھنا ساری خدمت کرنا چک کی پیسنا رات دن اس کا یہی معمول ہے یہ مصیبت اور اس کا دول ہے پانی بھرتے بھرتے چک کی پیس تے پانی بھرتے بھرتے چک کی پیس تے ان کے ناغ کو ہاتھوں میں چھالے پڑے ان کے ناغ کو ہاتھوں میں چھالے پڑے ان کے ناغ کو ہاتھوں میں چھالے پڑے پانی بھرتے بھرتے چک کی پیس تے ان کے ناغ کو ہاتھوں میں چھالے پڑے ان کے ناغ کو ہاتھوں میں چھالے پڑے دیکھ کر ایوب کو صدما ہوا آہ بھر کے اپنی بھی بھی تے کہا اس قدر تک لیپ کیوں سہتی ہو تم بھوکی پیاسی کام میں رہتی ہو تم کام سے ہاتھوں میں چھالے پڑے پھول سے رکھ سار کالے پڑ گئے تندرستی گر گئی ہے کس قدر دل لرز اٹھتا ہے تم کو دیکھ کر یہ مصیبت تہتی ہے عورت کہیں دیکھ جاتی ہم سے یہ حالت نہیں تم ہو رحمت پیاری دفتر شاہ کی میری خاطر ہو مصیبت میں پڑی حشر میں پوچھیں گے والد آپ کے تم نے اتنے کام رحمت سے لیے پھر بھلا کیا ہوں گا میں ان کو جواب ہوگی ایک شرمندگی روزے حساب اس لیے تم چھوڑ کر میرے لیے گھر چلی جاؤ تم اپنے باپ کے وہ رہا ہے صرف میرا انتہاں کیوں مصیبت میں پڑی ہو تم یہاں اتنا سن کر ہو گئی وہ بے قرار اور پھر رونے لگی وہ زار زار بولی ایسا مت کہو بہرِ خدا کب جیوں گی آپ اسے ہو کر جدا کب جیوں گی آپ اسے ہو کر جدا کب جیوں گی آپ اسے ہو کر جدا آپ کہتے ہیں کہ تم اس پریشانی میں میرے ساتھ کیوں رہ رہی ہو تمہارے والد حشر کے دن اگر سوشیں گے تو میں کیا جواب دوں گا لیکن آپ کی سن کر روتی ہیں اور کیا کہتی ہیں سمات کیجئے گا حشر میں پوچھیں گے کب یہ باپ و ماں نفسی نفسی سب پکاریں گے وہاں جب خدا فرمائے گا مجھ سے جناب تُو نے کیوں شوہر کو چھوڑا دے جواب ایش میں تو ساتھ شوہر کے رہی کیوں نہ آرے وقت تمہیں مشکل سہی میں بھلا کیا دوں گی محشر میں جواب مجھ پہ نازل ہوگا خدرت کا عذاب یہ مصیبت سب مجھے منظور ہے میرا دل بس آپ سے مسرور ہے جان بھی کر دوں گی میں تم پر نسار پر جدائی آپ کی ہے ناغوار امتہاں تو دیکھئے پھر کیا ہوا جسم سب کیڑوں نے چھلی کر دیا کوئی کیڑا گرتا تو لے دے اُٹھا اور کہتے کھا تُو میرا گوشت کھا جسم میرا ہے غزہ تیرے لیے چھوڑ کر ہرگز نہ جا میرے لیے کام جو کیڑوں کے آؤں گا یہاں ہشر میں تو کچھ ملیں گی نہیں کیا کچھ نہ مشکل کا گلا کرتے تھے وہ کچھ نہ مشکل کا گلا کرتے تھے وہ رات دین شکری خدا کرتے تھے وہ رات دین شکری خدا کرتے تھے وہ موسیقی موسیقی گاؤں میں شیطان بن کر آدمی پہنچا اور سب کے لیے تم بیہ کی بولا جو آتی ہے عورت کام کو ایک جوزامی کی ہے بیوی دوست کو موسیقی تُم کراؤگے جو گھر میں اس سے کام تُم کو بھی ہو جائے گا مرضے جزام اتنا سن کر گاؤں والے ڈر گئے بے وفائی سب کے سب وہ کر گئے بی بی رحمت کو نہ پھر آنے دیا کام دینے سے منہ سب نے کیا آ رہی تھی لوٹ کرنا کام وہ ایک جگہ سے گزری وقت شام وہ دیکھتی ہے کیا کہ ایک مرد زعیب ہاتھ میں تصویحی صورت سے شریف چہرہ نورانی ہے سر پر ہے کلا ایسا لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ دیکھ کر رحمت کو وہ کہنے لگا بی بی ہے ایوب کی تُو میں لگا تیرا شوہر پہلے تھا ایک بادشاہ ایش میں رہتا تھا وہ شام و پگا ساہی دو آب تھا وہ اوچا سخی ساہی دو آب تھا وہ اوچا سخی کرتا تھا دن رات رب کی بندگی کرتا تھا دن رات رب کی بندگی کرتا تھا دن رات رب کی بندگی موسیقی تھے بہت فیخہ دیموں لونڈی غلام شان شوکت کا بڑا تھا احتمام دکھتر و فرزند سے تھا گھر بھرا کھیت اور باقات کی تھے پرپزا تھا وہ پہلے خوب سورت پہلواں ہو گیا وہ اب جو زامینہ گہاں کیوں ہوا اس پر بھلا ایسا قضب سن بتاتا ہوں تجھے اس کا سبب اس کو یہ اب تک نہیں معلوم تھا دیکھ مجھ کو میں زمینہ ہوں خدا آسمانی رب کی تم دونوں صدا بندگی کرتے رہے بے فائدہ میں نے تو سب کچھ کیا تم کو عطا تم نے ایک سجدہ نہیں مجھ کو کیا اس لیے سب چیزیں میں نے چھین لیں اور شوہر کو تیرے تکلیفیں دیں پھر یہ انگلی کے اشارے سے کہا دیکھ وہ موجود ہے سب کچھ تیرا بیوی رحمت نے جو دیکھا اس طرف خادموں فرزن دھپائے سف بسف اور جتنے مر گئے تے جان بھر بیوی رحمت کو وہ سب آئے نظر بولی وہ ہم کو نہیں معلوم تھا 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 اے خدا بھی اور کوئی دوسرا ہے خدا بھی اور کوئی دوسرا ہے خدا بھی اور کوئی دوسرا موسیقی 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 یہ سب باتیں کون کہہ رہا ہے آپ کی بیوی سے شہطان آتا ہے بیس بدل کر وہ ہی بہکا رہا ہے آپ کہ شاید اب بھی یہ بہک جائے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا ان سے پھر شہطان یہ کہنے لگا اپنے شوہر کو تو یہ دینا بتا ایک سجدہ کر لے میرے نام کا پھر سے وہ ہو جائے گا اچھا بھلا چھن گیا ہے جو وہ سب مل جائے گا لوٹ کر پھر وہ سمانہ آئے گا اتنا سن کر بی بی رحمت چل پڑی جا کے یہ ایوب اسے کہنے لگیں سن کے غصہ آ گیا ایوب کو اور کہا چل سامنے سے دور ہو کیا زمین کیا آسمان دونوں جہاں ہے فقط اللہ کے سب بے گمان آج تُو نے جرم یہ بیجا کیا ہو گیا میں ٹھیک تو دوں گا سزا یہ کیا ہے تُو نے ایک ایسا قصور کوڑے سو تجھ کو لگاؤں گا ضرور ایوب علیہ السلام اپنی بی بی سے کہتے ہیں کہ تُو شیطان کے بہکاوے میں آئی ہے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تُو جس کی سزا ضرور دوں گا تیرے سو کوڑے لگاؤں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیں گے بی بی رحمت در گئیں کہنے لگیں اب خطا ایسی کبھی ہوگی نہیں وہ گئیں ایک روز باہر کام کو کیا ہوئی رحمت خدا کی دے کھلو حضرت جبریل آئے شاد کام اور کہا ایوب اسے رب کا سلام بولے فرمانے خدا ہے اب یہی ایڑیاں مارو سمی پر تم ابھی پھر سہارا دیکھے وہ اکان میں لائے جبریلے امی میدان میں پھر کہا ایوب سے اے مہربان ہو گیا پورا تمہارا انتہان اس طریقے سے حضرت ایوب کا امدان پورا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے ماری ایڑی جب زمین پر آپ نے پانی کے دھارے لگے تب کھوٹنے دیکھتے ہی دیکھتے چشما بنا بولے یہ جبریل اس میں لو نہا اپنے گوتا لگایا جس گھڑی دور پیماری وہ ساری ہو گئی ہو گئے پہلے سے بھی زیادہ کبھی ہو گئے پہلے سے بھی زیادہ کبھی ہو گئے پہلے سے بھی زیادہ کبھی چاند سی صورت ہوئی ایوب کی چاند سی صورت ہوئی ایوب کی چاند سی صورت ہوئی ایوب کی جب جبریل امین نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اپنی ایڑیاں جو ہیں یہ زمین سرگڑیے گا ایک چشما جاری ہوتا ہے اور جب آپ اس میں نہاتے ہیں تو آپ کی ساری بیماری دور ہو جاتی ہے اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور اس سے زیادہ کبھصورت ہو جاتے ہیں آخری بند حضرات سمات کیجے گا شوف وزیر جنجوی کیا کہہ رہے ہیں پھر دیا جنت کا ان کو ایک لباس دیکھے میوے جنتی کی التماس دے بطن دیجے یہ کپڑے جنتی اور اُن میں واکھاؤ یہ پھر دوس کی بی بی رحمت آئیں دیکھی جھو پڑی جب نہ پایا آپ کو تو آہ کی دل میں اُنکے یہ شبہ پیدا ہوا میرے شوہر کو درندہ لے گیا بے تہاشا بھاگیں دھوڑی ڈھونڈنے جب نہ پایا تو لگی وہ چیخ نے آئے پھر جبریل اور آئیو پاس بولے کیوں ہے آپ کو کورن جو ہراس سڑ رہے تھے مل گئی دکھ سے نجات اس میں کیا ہے اس قدر رونے کی بات بولی ایسا مت کہو ان کے لیے میرے شوہر تھے مجھے سر تاج تھے بولے یہ جبریل تھے کس شکل کے ان کا کچھ ہلیا بتا تو دیجئے بس یہی پوچھا جناب ایوب نے ان کی صورت کیسی تھی پرمائیے جب آپ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں تو آپ کی بیوی پہچان نہیں رہی ہے انہیں اور پوچھ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کہ تمہارے شوہر کیسے تھے جب ان کی کچھ پہچان بتائیے تو وہ کیا پہچان بتاتی ہیں بولی وہ بس تھے تمہاری شکل کے اس سے پہلے جب کے تھے اچھے بھلے آپ جیسا ناک نقشہ ان کا تھا آپ سے تھے ایک خوبی میں سوا ایک ستارہ ان کی پیشانی میں تھا تم نے دیکھا ہو انہیں تو دو بتا اپنا سر کا یا اماما اور کہا یہ ستارہ تو نہیں تھا آپ کا دیکھ کر ہے رہا ہوئی بولی جناب کون ہو تم دو پتا اپنا شتا بولے یہ ایوب رحمت غم نہ کر ہو گئی رب کی انایت کی نظر میں وہی ایوب ہوں شوہر تیرا تو میری بیبی ہے بے شک با وفا گر گئی پاؤں پے اور چو میں قدم بولی بے شک ہو گیا رب کا کرم غسل رحمت نے بھی چشمے میں کیا غسل پھر ان کا دبالا ہو گیا کر دیا دونوں کو رب نے نوجوان پھر ہوئے پیدا وہ لڑکے لڑکیاں بادشاہت بھی دوبارہ مل گئی اور کلی دونوں کے دل کی کھل گئی ہو گئے وہ انتہاں میں کامیاب رہ گیا شیطان ہی خانہ خراب شوق اللہ صابروں کے ساتھ ہے شوق اللہ صابروں کے ساتھ ہے شوق اللہ صابروں کے ساتھ ہے شاکروں پر خاص اس کا ہاتھ ہے شوق اللہ صابروں کے ساتھ ہے شوق اللہ صابروں کے ساتھ ہے شاکروں پر خاص اس کا ہاتھ ہے موسیقی